اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں اپنی فرنڈ اور اپنی سسٹر کے ساتھ آئیمی ہوں گی گمال تو ابھی ہمیں کار فور میں ہم تھوڑی بڑی چیزیں دیکھ رہے تھے تو مسین یہ تھا کہ میری سسٹر نے کہا جیسے میں نے آپ کو اپنے لازم بلوگ میں بتایا کہ ہم کی دعائیں خیر ہوگی تو وہ کہہی تھے چلو میں اپنے لئے چھوٹی موٹی چیز دیکھ لوں گی یہاں سے کوئی کروکری یا کوئی ٹی سیٹ وغیرہ تو اس لئے ہم آئے بہتے ہیں یہ لے جائے اس میں کھارا لے کے جائے تو فرنڈز ابھی ہم الیکٹرونکس والے سیکشن میں آئے تھے تو ہمیں الیکٹرونکس میں تو ایسے کچھ کچھ نہیں لینا تھا ہم آئے اسی طرح تھے کہ کیونکہ ہمیں اچھا ٹی سیٹ مل جائے تو وہ دیکھے تو ہمیں کوئی ایسا جائے نہیں ملا جیسے کہ میں آپ کو پہلی بھی بتایا کہ میری سسٹر تھوڑی چوزی ہیں تو ان کو اپنے پسند کا نہیں ملا تو بس ہم تھوڑا سے ایسی چکر لگا رہے تھے کہ ماہر کوئی اچھی چیز دیکھ لیں ہم آئے ہوئے ہیں بہن کی جہیز کی شوکم کرنے موسیقی موسیقی سسٹر نے کہا کہ انہوں نے سیلڈ کھانا ہے یہاں ہی سی کار فورس یہ تو ابھی ان کے لیے رہے ہیں سیلڈ اور مجھے تو نہ میں نے یہاں کا کھائی ہے نہ ہی میں نے بعد میں ٹیسٹ کیا تھا اپنے سسٹر سے مجھے تا مزے کا نہیں لگا لیکن یہ والے جو کیک ہیں یہ ہوم میٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو ہم نے اپنے گھر بلوں کے لیے لیا ماما باب بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ ہی نمک پاہ رہے ہیں تو میری فرن نے کہا چلو میں نمک پاہ رہے لیتی ہوں تو ہم نمک پاہ رہے لے رہے ہیں اور سائٹ پہ ہی کیک رس بھی پڑے ہوئے تھے اور کیک رس دیکھتے ساتھ مجھے یاد آگیا کہ ارشلان کیک رس بہت شوق سے کھاتے ہیں تو میں جاتے ہوئے ان کے لیے لازمی کیک رس لے کے جاؤں گی اچھا جی اور کیک رس کا یہ ریٹ تھا اور ابھی ہم آگے ہیں مال میں مال سائٹ پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں گیگا مال آئی ہوں تو ابھی ہم جا رہے ہیں مال میں تو اسے گھومیں گے کوئی دیکھیں گے کہ چیز پسند آئی کیونکہ کافی زیادہ شاپس پہ سیل بھی لگی بھی تھی لیکن دیکھتے ہیں کہ ہم شاپنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کے علاوہ میرا پلان تھا کہ میں ارشلان کیلئے کوئی اچھی چیز ٹی شرٹ سوئرہ لے لوں تو یہ میری بہن سیلٹ کھا رہی ہے تو ارشلان کیلئے میں نے ٹی شرٹ دیکھی کافی زیادہ جگہوں پہ دیکھی لیکن ایک تو سمر ورائٹی ابھی آئی نہیں پاکستان میں تو اس وجہ سے مجھے نہیں ملی فرنس ہمارا مین ریزن گیگا مولانے کا یہ تھا کہ میری سسٹر نے اپنا کرتا چینج کرانا تھا اس سائز ان کو تھوڑا تانگ تھا دونوں نے دوسرا سائز لینا تو ہم اس لئے آئے تھے انہاں کو پچھے دیں گو فرنس تو یہ ہیں باتک اور باتک شاپ کا کوئی پتہ ہی ہوگا ان کے کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں فارمل اور کیسول دونوں ہی مجھے بہت پسند ہیں ان کی کلیکشن مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میری سسٹر کا کرتا تھا انہوں نے سائز مول آگیا تھا انہوں نے میڈیم سائز لینا تھا تو ہم آئے ہیں تو میں نے کہا تھوڑ بہت آپ کو ان کی کلیکشن دکھا جائے ان کی کلیکشن مجھے بہت پسند ہے اور اب ہم چلتے ہیں کچھ کھائیں گے تو ابھی میری سسٹر لے کے آئی ہیں راج کچوری بہت مزے گی تھی اس کا جو نام یہ جو دہی تھا اور میٹھی چٹمیز میں دلیوی تھی یہ بہت زیادہ مزے گی تھی تو ہم سامنے تو بہت شوق سے کھائی اور میں آپ کو بتاتی میری بہن کو کیسی لگی کیسے ہیں انسا مزے گئے کیسے ہیں کیسے ہیں اچھے ہم نے کھانا آرڈر کر دیا یہاں پر ایک ہے نینہ کیفے تو ہاں سے ہم نے آرڈر کیا ہے اور ہم نے آرڈر کیا ہے ایک چائنیز پلیٹر اور ایک باربیکی پلیٹر تو وہ آتا ہے تو پتاتے ہیں یہ رہا ہمارا چائنیز پلیٹر اس میں چومن ہے ایک فریڈ رائس ہے اس ساتھ منچورین ہے اور یہ ونگز ہیں چکن ونگز ہیں اس کے ساتھ میں باربیکی پلیٹر ہے اس میں ساتھ سوپ تھا تو اسے دہی بھلے تھے سیخ کباب تھا بریانی تھی فرائز تھے اور نان تھا تو بس ٹھیک تھا اور ابھی ہم بس جا رہے ہیں تو یہی تھا میرا آج کا ولوگ اپنا بہت ساتھ دھیان رکھے گا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اور گائیز اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اللہ حافظ